ٹویلت کے بعد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا کورس کرنا بہتر ہے کئی طرح کے کورس ہیں جیسے کچھ لوگ انجننگ میں جا سکتے ہیں کچھ ڈاکٹری کرنے کے لیے ایم بی بی ایس کے کورس میں جا سکتے ہیں کچھ پلین بی اے سی یا بی کوم یا بی اے یا کوئی اور بی بی جیسے کورس کرتے ہیں لیکن لاؤ جو ہے اپنے آپ میں ایک ڈائنامک کورس ہے اس کا ریزن ہے کہ لاؤ کرنے کے کئی سارے فائدے ہیں لیکن آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لاؤ کرنے کے تین بڑے فائدے کیا ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ لاؤ کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ادھیکاروں کو جاننے لگتے ہیں آپ کو دیش کے قانون کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگنورنشیا آف لاؤ از نو ایکسکیوز مطلب یہ کہ ویدھی کی انبھگیتہ مافی یوگی نہیں ہوتی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دیش میں اس کے ہر ناغریکوں سے آپ ایکشہ کی جاتی ہے کہ وہ دیش کے قانون کو جانتے ہیں دیش کے قانون کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون کو پڑھیں یا ہمارے چینل سے آپ جڑے ہوئے ہی ہیں لیکن جب آپ ویدھیوت کوئی کورس جیسے اللیل بی کی ڈگری کا کورس کرتے ہیں تو آپ کو دو فائدے ایک ساتھ ملتے ہیں پہلا آپ قانون کی جانکاری لے پاتے ہیں آپ اپنے ادھیکاروں کے پرتی جاگرک ہوتے ہیں وہیں آپ کے پاس ایک پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے جس کے مادھیم سے آپ کبھی بھی عمر کے کسی بھی پڑھاؤ میں بار کاؤنسل کا ایکزام دے کر اپنا ریجٹریشن کروا سکتے ہیں اور سیدھا کورٹ میں جا کر پریکٹس شروع کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کی کمائی شروع ہو سکتی ہے تو کہا جاتا ہے ایک تیر سے دو نشانے لگانا بدھیمتہ ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک تیر سے دو نشانے لگانا مرکتہ ہے اگر آپ کے پاس تین کی قابلیت ہے تو پہلا بڑا فائدہ ہے اپنے ادھیکاروں کو جاننا دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ جو کہ میں نے بھی بتا ہی دیا کہ آپ کسی بھی سمیں اپنا خود کا ویوصائے شروع کر سکتے ہیں جسے ویدھی ویوصائے یعنی کی لیگل پریکٹس کہا جاتا ہے آپ بار کاؤنسل میں اپنا ریجٹریشن کروایئے سند لیجئے اور کسی بھی کوٹ میں پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے اور یہاں سے آپ کی کمائی کا ایک ذریعہ تو بنتا ہی بنتا ہے آپ اپنے نام کے سامنے سے بیروجگار شبد بھی ہٹا پاتے ہیں دو بڑے فائدے کے بعد تیسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کریئر کے سارے ہی آپشن ایک ساتھ کھل جاتے ہیں اگر آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں اگر آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں اگر آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو ایک ٹیچنگ کا کام شروع ہو گیا اگر آپ سیویل سرویسر میں جانا چاہتے ہیں تو سیویل سرویسر میں آئی ایس آئی پی ایس یا سٹیٹ پی سی ایس کا ایکزام دے کر ایلیل بی کی ڈگری کے ساتھ آپ سیدھے ہی گورنمنٹ سرویس میں جا سکتے ہیں اور سرکاری ادھیکاری بن کر دیش کی سیوا کر سکتے ہیں اگر آپ سرکاری ادھیکاری بن رہے ہیں اور آپ کے پاس کانون کی جانکاری ہے تو آپ لاؤ این آرڈر کا بیٹر انفورسمنٹ کر پائیں گے تو وہاں بھی آپ کو بینیفٹ ہی ملنا ہے آپ کو کہیں سے کہیں تک کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ یو پی ایس کی تیاری کر رہے ہیں آئی ایس آئی پی ایس بننے کے لیے تو آپسنل سبجیکٹ میں آپ لاؤ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس لاؤ کی پہلے سے ہی جانکاری ہے تو ایک پاس سیویل سرویسر کا اگر آپ ڈیفنس میں جانا چاہتے ہیں تو ایلیل بی کی ڈگری کے بعد سیدھے ہی آپ جیگ یعنی کہ جج ان ایڈوکیٹ جنرل کا اگزام دے کر کے جیگ بن سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے ڈیفنس میں جا سکتے ہیں پھر آپ جوڈیشری میں آنا چاہتے ہیں تو سیویل جج کا اگزام ہوتا ہی ہے جو ہر سال ہو رہا ہے ہر اسٹیٹ میں ہو رہا ہے آپ سیدھے ہی اگزام دے کر جج بن سکتے ہیں میجسٹریٹ بن سکتے ہیں اگر آپ سرکاری وکیل بننا چاہتے ہیں تو الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ نام سے اگزام ہوتے ہیں جیسے ADPO, APO, ADA, APP ایسے اگزام کے نام ہوتے ہیں جہاں آپ سیدھے ہی سرکاری وکیل بن سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ پارلیمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ہر سال internship آتی ہے جس میں پچاس ہزار سے لے کر ستر ہزار روپے تک کی سیلری ملتی ہے اور آپ law researcher بن کر پارلیامنٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ کمال کا opportunity آپ کو ایک ڈگری دیتی ہے ایک ماتر ڈگری سے جیون کی ساری راہیں کھل جاتی ہیں جس کا نام ہے اللب تو law کرنے کے کیا فائدے ہیں بہت کم شبدوں میں میں نے بتانے کا پریاست کیا ہے تو اگر آپ بھی اپنے لیے یا اپنوں کے لیے course select کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے law سے بڑھیا ڈگری اور کوئی نہیں ہے جو جیون کے سبھی راستوں کو کھول دیتی ہے باقی کوئی ڈگری کسی ایک راستے کو اپن کرے گا یہ ڈگری سارے راستوں کو اپن کرتی ہے آپ اس کے بعد جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا lecture آپ کو بڑے کام کا لگا ہوگا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کچھ اور جانکاری چاہتے ہیں تو اس چینل پر بہت سارے lectures already available ہیں جو various exams کے بارے میں ان کے patterns کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر بھی آپ کوئی اور جاننا سننا چاہتے ہیں تو comment box میں جڑ کر ضرور ہم سے پوچھئے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے questions کا answer دے سکے ایک بات اور بتا دوں آپ میں سے بہت سارے لوگ comment کر کے یہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پرشنے کا جواب نہیں دیا جا رہا یا ہمارے پرشنے کا اتر نہیں دیا جا رہا تو آپ یقین مانیں کہ بہت سارے platform ہیں جہاں پر ہمارے پاس بہت سارے questions آتے ہیں ہم انہی questions کو لے پاتے ہیں جو بہت urgent اور relevant ہو اور important ہو ساتھ ہی ہم ایسے questions کو ignore کر دیتے ہیں جن کا answer پہلے ہی میں ویڈیوز میں دے چکا ہوں تو تھوڑا سا پریاست آپ بھی کریے تھوڑی سی محنت کیجئے اس channel پر ہی ویڈیوز کھنگا لیے جہاں آپ کو آپ کے پرشنے کے اتر مل جائیں گے جو کی loss related ہے پھر بھی comment box میں ضرور پوچھئے کیونکہ اگر اس question کا answer پہلے میں نے نہیں دیا ہے یا question کو deal نہیں کیا ہے تو مجھے خوشی ہوگی آپ تک اس جانکاری کو پہنچا کر most importantly جڑے رہنا ہے آپ کو اپنے favorite platform ویڈیوز کھنگا لیے نمسکار جہن